یہاں بڑی خاص بات آ رہی ہے اس درس کا نچوڑ دے رہا ہوں میں آپ کو اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ جو حصہ ہے بڑی توجہ کے ساتھ بڑے انحماق کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ سنیں سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی افضلیت پہ آپ کی فضیلت پہ آپ کے آلہ ہونے پہ آپ کے عرفہ ہونے پہ آپ کے صدیقت القبرہ ہونے پہ یہ دلائلی کافی ہے بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں نچوڑ دینا چاہتا ہوں آج کے درس کا پہلی حدیث جو میں اس سلسلہ میں اس حصہ میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس کو امام ابو نوائم ہلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء میں لے کے آئے اس کی جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر اس کا اکتالیس ہے بڑی ایمان افروض حدیث ہے ان عمر بن دینار رضی اللہ عنہ قالت عائشہ تو رضی اللہ عنہ ما رئیتو اہدن قطع استاکو من فاطمہ تا غیرہ ابیہا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے پوری کائنات میں فاطمہ تزہرہ کے بابا کے بعد فاطمہ تزہرہ سے کوئی میں نے سچا کائنات میں کوئی اور دیکھا ہی نہیں ہے یعنی غیرہ ابیہا یعنی سب سے کائنات میں سچی جو ہستی جو وجود جو ذات جو پیکر جو شخصیت جو پرسنیلٹی ہیں وہ تاجدار کائنات فاطمہ تزہرہ کے بابا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات کے بعد پوری کائنات میں جو صدیقت القبراء ہیں جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ سچی ہیں اس ہستی کا نام فاطمہ تزہرہ ہے سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حیلت ہے آپ کی جو شان ہے آپ کی جو عظمت ہے آپ کی جو رفعت ہے اس پہ ایک مہر سبت کر دی کہا کہ یہ کتائی حکم ہے ہائے 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 یہ دو ٹوک فیصلہ ہے یہ کیٹیگوریکلی فیصلہ ہے کیا کہ فاطمہ تزہرہ سے سچی جو ذات ہے وہ تاجدار کائنات کی ذات ہے اور حضور کے بعد پوری کائنات میں جو صدیقت القبراء ہے اس کا نام فاطمہ تزہرہ ہے سلام اللہ علیہ سبحان اللہ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو صدیقہ کہتے ہیں ان کو سچا مانتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان سے بیار کرتے ہیں ان کی تظیم اور توقیر کرتے ہیں تو امہ عائشہ تو یہ بات کا اعلان کر رہی ہے امہ عائشہ نے تو یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کیا کہ مجھے ماننے والو مجھے صدیقہ کہنے والو مجھے سچا کہنے والو میری محبت کے نغمے گانے والو ترانے گانے والو سنو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ اعلان کرتی ہوں یہ تصدیق کرتی ہوں یہ تم تک خبر کرتی ہوں ڈلیور کرتی ہوں پہنچاتی ہوں میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ فاطمہ تزہرہ صدیقت القبراء ہے فاطمہ تزہرہ سے سچی ذات صرف حضور کی ذات ہے اور حضور کے بعد میں نے فاطمہ تزہرہ سے بڑا سچا کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگلی جو روایت ہے نا یہی اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ عنہ وہ بڑی ایمان فروض روایت ہے جی جس کو محب تبریز خائر و اقبہ میں لے کے آئے ہیں صفحہ نمبر فارٹی تھری ہے وہ کہا ہے کہ ہائے 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 سبحان اللہ اس روایت میں عمل مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے پوری کائنات میں کلام کرنے میں لہجہ میں گفتگو میں جو بات کرنے میں کنورسیشن کرنے میں یعنی کوئی کہہ دے نا کہ یہ کتاب میری ہے اور یہ کلام ہے یہ گھر میرا ہے یہ کلام ہے عمل مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قربان جاؤں آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پوری کائنات میں لہجہ میں کلام میں گفتگو میں بات چیت میں سچا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا پہلے نمبر پہ فرمایا ایک وہ ذات سچی ہے یعنی تاجدار کائنات جن کی صحبزادی ہیں فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ یعنی پہلے آکان اسلام کی ذات اور دوسرے نمبر پر پاک بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات یعنی صدیقہ تو لطبرہ ہیں یعنی اس روایے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ پاک بی بی فاطمہ تو زہرہ اتنی سچی ہے کہ اللہ رب بول عزت نے جب اپنی توحید اپنی وحدانیت اپنے الہ ہونے اپنے مبود ہونے کی گواہی لینی چاہی جب وہ نجران کے عیسائی آئے تھے آئت مباحلہ بات کر رہا ہوں بڑی خاص بات تو اللہ رب بول عزت نے جو پانچ نفوسِ قدسیہ کا انتخاب کیا ان میں نساء ایک ہے یعنی عورت ایک ہے فی میل ایک ہے پاک بی بی فاطمہ تو زہرہ سلوات اللہ علیہ گویا اللہ رب بول عزت نے اپنی وحدانیت اپنے الہ ہونے اپنے مبود ہونے کی گواہی کے لیے جو اللہ کو کائنات میں خواتین میں جو سچی نظر آئی ہے نا اس کا نافات مدوزہرہ سلام اللہ علیہ اتنی سچی کہ اللہ اپنی گواہی کے لیے پاک بی بی کا انتخاب کر رہا ہے سبحان اللہ آپ کی صداقت آپ کے صدیقت القبراہ ہونے پہ اس ہے بڑی دلیل کائنات میں کوئی نہیں کہ اللہ نے پاک بی بی کی صداقت کا یہ اعلان کر دیا قرآن میں مہر صدیقت کر دی کہ پوری کائنات میں جو صدیقت القبراہ ہے اس کا نام فاطمہ تزہرہ ہے سلام اللہ علیہ یہ ایک روخ ہے میں اس کی شرعہ نہیں کر رہا چونکہ درس اور تخریج کے ساتھ اس کی شرعہ مخت سر سی آپ کو سنائی ہے ورنہ اسی پہ گھنڈا لگ سکتا ہے اگلا رکھ دینا چاہتا ہوں اس کو بھی عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہی روایت کر رہی ہیں یعنی شان صدیقہ تل قبرا باز زبان حضرت عائشہ صدیقہ ہائے ہائے توجہوں کے ساتھ یہ نکتہ سمجھیں میں نے کیا کہہ دیا شان صدیقہ تل قبرا باز زبان حضرت عائشہ صدیقہ یعنی پاک بی بی صدیقہ تل قبرا کائنات میں سب سے آلہ عرفہ ہستی سب سے زیادہ سچی صدیقہ تل قبرا پاک بی بی فاطمہ تل زہرہ صلوات اللہ علیہ کی شان حضرت عائشہ صدیقہ امہ عائشہ صدیقہ کی زبان سے یہ اگلی جو حدیث دینا چاہتا ہوں اس کو امام تبرانی اور یہ شیعہ کتب کے حوال نہیں دے رہا میں آپ کو امام تبرانی اس کو اپنی موجم العوسط میں لے کے جرد نمبر نو ہے صفحہ نمبر دو سو اسی طرح علامہ شوکانی کی دار و صحابہ ہے اس کی جرد نمبر ایک حدیث کا نمبر ٹونٹی فور ہے اسی طرح یوسف بن اسمائیل نبہانی کی شرف اور موبت ہے صفحہ نمبر ففٹی تھری ہے اسی طرح امام عبدال روف المناوی کی اتحاف السائل جس کا دوسرا نام مناقب زہرہ ہے اس کا سفر نمبر ٹونٹی ہے حدیث کیا سبحان اللہ سبحان اللہ ام عائشہ صدیقہ کو ماننے والو حضرت عائشہ صدیقہ کو مانتے ہو ان کی کیوں نہیں مانتے ام عائشہ فرماتی ہے کہ پوری قائلات میں ما رئی تو کوئی ذات کوئی شخصیت میں نے فاطمہ تزہرہ کے بابا کے بعد فاطمہ تزہرہ سے افضل آلہ عرفہ میں نے کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے ہائے ہائے یہ سنیت بتا رہا ہوں آپ کو سنیت سمجھا رہا ہوں سنیت دکھا رہا ہوں سنیت پہنچا رہا ہوں یہ جو دو نمبر سنیت کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہیں اور پاک بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کو خطا پہ کہتے ہیں میں ان کو جوار دے رہا ہوں کس ہستی کو خطا پہ کہہ رہے ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ماننے والو ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے والو یہ روایات تم کو نظر کیوں نہیں آتی یہاں آکے کیوں آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے یہاں آکے کیوں تمہاری آنکھیں اندھی افضل اور آلہ اس کے بابا کے سوا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے یعنی سب سے افضل فاطمہ تظہرہ کے بابا ہے اور حضور کے بعد جو میں نے افضل اور اعلا ذات دیکھی ہے سلام اللہ علیہ اس کی شرعہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ مولانا احمد علی سہارن پوری انہوں نے کو کمال کر دیا ان کا جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں مولانا احمد علی سہارن پوری وہ کہتے فاطمہ تظہرہ متلک افضل اور آلہ ہے یہاں تک کہ وہ اپنی امی عمر مومنین خدیجہ سلام اللہ علیہ ان سے بھی افضل ہے اور عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ان سے بھی افضل ہے اور حضرت مریم ان سے بھی افضل ہے اور حضرت آسیہ رضی اللہ ان سے بھی افضل ہے اور یہ صحیح بخاری کی جد نمبر ایک میں اس کا حاشی ہے سفر نمبر پانچ سو بتیس میں یکتیس میں یعنی کہ پاک بی بی فاطمہ صدیقت القبرہ بھی ہیں اور افضل کائنات بھی ہیں اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے شرف الموبت میں جمعہ لکھائی امام سبقی کے حوالے سے تقید دین امام سبقی یہ سنیت بتا رہا وہ فرماتا انہ فاطمہ بنت محمد افضل وہ فرماتا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کہتے کہ افضل اور اللہ ہے آپ مجھے بتائیں آپ دوستو یہ سنیت آپ کو بتا رہا ہوں افضل بھی بی بی ہوں سچی بھی بی بی ہوں تو ایسی افضل اللہ ذات کو بندہ کہہ دے کہ وہ خطا پہ تھی جن کے صدقے ہماری خطائیں معاف ہونے والی ہیں جو ہماری بخش کروائیں گی اور جن کے وسیلہ سے آدم علیہ سلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے ان کو بندہ کہہ دے کہ وہ خطا پہ تھی یہ جو حدیث ہے اسی کو امام عبدال روف المناوی اتحاف السائل میں اس کا صفحہ نمبر ساٹھ ہے اس میں بھی انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تزدارہ سارے سحابہ سے افضل اللہ ذات ہے یہاں تک خلقہ سے ہائے 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 کسی نے آپ کو مقام زہرہ بتایا نہیں کسی نے آپ کو مقام زہرہ پڑھایا نہیں کسی نے آپ کو مقام زہرہ سمجھا نہیں دکھا نہیں پہنچا نہیں اتنی سچی اور اتنی اعلیٰ ذات میں یہ شرعہ بھی نہیں کر رہا آپ کو حدیث کا ریفرنس نمبر مطن اور ترجمہ سنا رہا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں اس حدیث کو امام جلال الدین سیوتی اپنی مسند فاطمہ تزہرہ میں لے کے آئے صفحہ وخیر شباب الحسن والحسین وخیر نسائكم فاطمہ تا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ذات جو ہے وہ علی المرتضی کی ذات ہے اور خواتین میں عورتوں میں سب سے افضل سب سے بہترین اور اعلیٰ ذات ہے وہ فاطمہ تزہرہ کی ذات ہے اور تمہارے جوانوں میں سب سے افضل اور اللہ جو بہترین ہے وہ حسن اور حسین ہے یعنی آقا علیہ السلام نے کمال بات کر دی رتواجوں کے ساتھ ہی نقطہ سمجھیں بات یہاں بھی نسبت ذہرہ کی ہے اے ذہرہ تیرا جو شوہر ہے وہ مردوں میں آلہ ہے بہترین ہے افضل ہے کائنات کے مردوں میں اور تیرے جو بچڑے ہیں تیرے جو بیٹے حسن اور حسین وہ جوانوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین ہیں اور تُو عورتوں میں ہے ساری کائنات کی عورتوں کی تُو سردار ہے تُو سیدہ ہے تیرا شوہر بلکہ ایک اور روایت جس کو محب تبریز خیر اکبہ میں لے کے عمران بن حسین سے کہا رسول اللہ نے فاطمہ تھا بیٹی فاطمہ میں نے تیرا نکاح اس شخصیت سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سید ہے اور آخرت میں بھی سید ہے اس کو محب تبریز خیر اکبہ میں سفر رفاٹی ٹو میں لے کے آئے یعنی دنیا میں بھی سردار ہے قیامت کے دن بھی سردار ہے پتا چلا فاطمہ تزہرہ کا شوہر بھی سردار آئے آئے فاطمہ تزہرہ خود بھی سردار فاطمہ تزہرہ کے بیٹے بھی سردار اور فاطمہ تزہرہ کا بابا بھی سردار ارے کوئی بیٹی آئے بیٹی